اسلام علیکم اید مبارک آپ دیکھ رہے ہیں جنرل اینٹونیو گوٹیرس کا کہنا ہے کہ موسمیاتی انساف کا علمیہ ہے کہ بہران کے سب سے کم ذمہ دار سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں موسیقی پاکستان بین ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جبکہ عالمی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے بھی کم ہے اس وجہ سے پاکستان میں پچھلے بیس سالوں میں دس ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور معیشت کو چار ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے جہاں گلیشز پگلنے کے سبب پاکستان ہر سار سلاب کی زد میں رہتا ہے وہاں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سمندر ہماری سائلی پٹی کو بھی نکلتا جا رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کی اس جنگ میں پاکستان اپنا تحفظ کس طرح سے کر سکتا ہے اور ہم اپنے لوگوں کو ہر سال سلاب اور شدید گرمی سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کے لئے علاقائی تعاون کس حد تک ضروری ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں رومینہ خرشید عالم صاحبہ جو بھی زیرعظم پاکستان کی کورنیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمیں لہور سے جوئن کر رہے ہیں احمد رافع عالم جو کہ وکیل اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ایک ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور موسمیاتی انصاف کے لئے پاکستان کی عدالتوں میں کیسز کی پیروی بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنزہ سے بابا جان جو کہ پاکستان کلائمیٹ ایکٹیویسٹ ہے اور آپ پہلے ایسے شخص ہیں جو اس جدو جہد کی پاداش میں جیل بھی جا چکے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع کے پر آپ نے وقت نکالا سب سے پہلے مرومینہ صاحبہ آپ کی جانب اتی سخ کرمی ہے پاکستان کے اندر ایک ہیٹ ویو آئی وی ہے اس کے لئے حکومت پاکستان جو ہے وہ کیا قدم اٹھا رہی ہے چونکہ اس ہیٹ ویو سے ہم نے بچنا تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے منیزہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا اور نہ صرف پروگرام میں مدعو کرنے کا اتنے اہم ٹاپک کے اوپر آج کے دن میں میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے جو سننے والے ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ میڈیا ایک ایسا میں سمجھتی ہوں کمپوننٹ ایک ایسا ستون ہے جو ایک بہت بڑا پیوٹل رول جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے اب اور میری طرف سے بھی آپ تمام تر لوگوں کو عید کی خوشی بہت بہت مبارک ہو صرف چھوٹیا سے ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنی عید کی ان خوشیوں میں آپ فلسطین کے جو لوگ ہیں اور کشمیر کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بھولیے گا مت اور ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا getting back to the subject جی ابھی جیسے آپ نے کہا ہیٹ ویف کے اوپر جو حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو علیزے ایک چیز جو میں ضرور کہنا چاہوں گی وہ یہ ساری منیزے وہ یہ میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ہمارے جو اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ سبجیک جو ہے وہ صبحوں میں بھی ڈیوالوہ لیکن اس کے باوجود جو حکومت جو فیڈریشن کا کام ہے وہ کرتے ہوئے ہم ہم ہماری جو early warning advisories ہیں کیونکہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی ہمارے جو ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں ہیں ان تمام تر جو natural disaster management اور provinces کے جو ہمارے disaster management authorities ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ جو early warning systems جو ہیں وہ کرتے اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہمارا ڈی اے میں ہے اس ٹائم پہ وہ ایک world class facilities جو ہیں وہ رکھتا ہے اور technically they are very sound الحمدللہ ان دی اے لیڈی نا صرف پاکستان بلکہ پاکستان مگر بالخصوص ہیٹ ویف کے اوپر آپ کیا ڈامتہار جی اسی کے اوپر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ proper monitoring early warning system جو ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے جس میں ہم لوگ صبحوں کو properly advisories جو ہیں وہ بھی پیچتے ہیں اس کے علاوہ honourable prime minister میاں محمد شہباز شریف کی leadership میں انہوں نے committee جو انسی ہے وہ بھی تشکیل دے دی ہوئی ہے جو کہ تمام تر صوبوں عزاج امو کشمیر اور جی بی کے ساتھ alliance کر کے ہم لوگ تاکہ ہم نے کون سے ایسے مزید اس پر جو steps سے لینے ہیں coördinیشن کے لیے جی بالکل وہ بھی ہے اور ہم کیسے steps لے سکتے ہیں کس طرح سے کیونکہ دیکھیں ففاق کا جو سب سے زیادہ important component کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب کے ساتھ مل کر چلنا ہے کام کس طرح سے collaboration کرنا ہے تو coordination کرنا ہے جو ریلیف کی بات ہے اس میں سب سے زیادہ جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اگاہی دینا اور احتیاط کے بارے میں بتانا ہے وہ تو آپ ایڈ چلا رہے ہیں ایڈز بھی ہے کیمپینز بھی ہیں اس کے علاوہ جگہ جگہ پر جو ہے تمام تر جو سوبے ہیں وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر کام بھی کر رہے ہیں جیسے پانی وغیرہ کا کرنا لیکن وہ تک سی ایسار کے عمل یا ایک ویسے بھی ایک good gesture میں ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بالخصوص طور پر جو health کے ادارے ہیں جو hospitals ہیں ان تمام تر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ properly بتایا جا رہا ہے کہ اگر heat wave سے لوگ آتے ہیں کوئی شکار ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ خدارہ کوشش کریں کہ آپ گرمی میں کم سے کم باہر لکھے ہیں لوگوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے ظاہر ہے آپ warnings دے سکتے ہیں مگر چونکہ آپ نے کشمیر کی بات کی تو آج ہم دعا یہ بھی کرتے ہیں چونکہ عید کا موقع موقع ہے کہ احمد فراد جو poet ہیں جنہوں نے ایک نظم لکھی کہ اس کو اٹھا لو پھر ان کو اٹھا لیا گیا کہ وہ بھی ریلیسوں اور آپ کی حکومت سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ political prisoners تو دور کی بات اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوگ نظمیں لکھتے ہیں ان کے پر بھی دہشت گردیوں کے پرچے بن رہے ہیں رومینا صاحبہ نے کہا کہ دیکھئے ہم لوگ انٹر پروینشل جو کوڈنیشن ہے اس کی طرف بھی آ رہے ہیں ڈی ایم اے اکدارہ ہے پھر پی ڈی ایم اے ادارہ ہیں جو پروینشل ہیں ہم ان کے ذریعے کوڈنیشن کر کے ہیٹ ویو جو ہے اس کو اس کے ساتھ ہم لڑے ہیں یہ نہیں کہ ان کے ان کو دیار دے کامپوننٹ پٹ وی آر ویری مچ انگیج ہمارے جو چیف سیکٹریز ہیں چیف منسٹرز ہیں ان تمام تر لوگ کے ساتھ چوبوں کے ساتھ کوڈنیشن ہے یہ ایک کمپوننٹ ہے ان کا اور اس کے علاوہ جو ہمارے جیسے فورسٹری کے ڈیپارٹمنٹس ہیں وہ تمام تر تاکہ آگ بغیرہ جو ہے اس سے کس طرح سے بچرت ہو سکتی ہے کس طرح سے کس طرح سے کس طرح سے بچرت ہو سکتی ہے رافی علم صاحب is that enough کیا گورنمنٹ پاکستان کوئی اور آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات کو حل کر سکتی خاص طور پر یہ جو ہیٹ ویو ہے ہندوستان پاکستان کے اندر اور بڑی شدید ہیٹ ویو ہے اسے لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں as a climate expert جی بالکل دیکھیں موسمی تبدیلی جو پاکستان کی ذمہ داری ہے وہ موسمی تبدیلی کی تیاری ہے ہم گرین ہاؤس گیسز کو کم نہیں کر سکتے جیسے آپ نے کہا ایک فیصد سے کم پاکستان گرین ہاؤس گیس پیدا کرتا ہے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ موسمی تبدیلی کی تیاری میں ہے مگر اس کی تیاری میں جو پانی کی اساسے جو ہمارے ذرائعی اساسے ہیں جو ہمارے جنگلات ہیں یہ سب موضوع صوبائی سطح کے موضوع ہیں وفاقی سطح کے موضوع نہیں ہیں اور اس وقت صوبائی سطح پہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اس میں کوئی climate کی policy نہیں ہے ای پی کے میں ایک action plan ہے اور سندھ میں ایک action plan ہے بلوچستان میں کوئی action plan نہیں ہے صوبوں کو بھی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی نہ پنجاب میں نہ بلوچستان میں کوئی action plan نہیں ہے climate policy کے حوالے سے کوئی بھی نہیں ہے اس کو یہاں پہ ہی روکتے ہیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں چونکہ ہم نے بابا جان کو بھی شامل کرنا ہے بابا جان اسلام علیکم ہنزہ میں آپ بیٹھے میں ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے بڑی تیزی سے جو glaciers ہیں وہ پگل رہے ہیں بلکہ جب میں مالڈیوز گئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈوب رہے ہیں چونکہ آپ کے گلیشز اتنی تیزی سے پگل رہے ہیں تو وہاں پہ جہاں بیٹھے ہیں ہنزہ میں وہاں پہ کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ ہے مقامی لوگوں کو آج جلگت بلدستان میں جنگلات کی کٹائی کے لیے ورکن پلان بنانے کے لیے جنگلات کے بہت بڑے جنگل چپا رہے ہیں یہ جو فارس دیپارمنٹ کے لوگوں کو جو دیامر دلے کا اندر بھیج دیے گیا ہے تاکہ زیادہ زیادہ جنگل کو کٹ کے یہ یہاں سے نیچے بیٹھ سکے اپنے لیے مال بنا سکے آج کے دن میں کتنا ظلم کی بات ہے اور ساتھ ساتھ میں بتاؤں گا جو جلگت بلدستان کے پانی سے اب ہندوستان میں پاکستان کو پانی بند کیا ہوا ہے اس کا پاکستان کا بیشتر جو ہے وہ کشمیر اور جلگت بلدستان کے پانیوں سے ہے پانیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے یہاں جو ٹاورز ہیں تو نارڈ پول اور ساؤڈ پول کے باہر آ کے اگر کوئی یہاں پہ گلیشر کے پانی کے زخائی ہیں وہ کلگت بلدستان میں ہیں ایسا حساس مسئلہ ہے اس کو بہت ہی بارک پینی سے دیکھ کے اس کو بچانے کی ضرورت ہے اس کو بچانے کے لیے حکمت امنی بنانے کی ضرورت ہے یہ حکمت امنی اس کو بچانے کے بجاہ یہاں گرین ٹوریزم کا ایک جنرل شاہی کا ایک کارباری آدارہ یہاں آیا ہوا ہے انہوں نے آتے ہی اسی کردوں میں سٹی پارک کے جنگل کو کٹنا شروع کیا اس دن عوام نے روکا جا کے یہ آپ نے درست کہا یہ تو بات اخبار میں بھی چھپی ہے اسی معاملے کو ہم رکھتے ہیں رمینا صاحبہ کے سامنے چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین آپ سب کو عید مبارک ہو ہم کلائمٹ چینج کے پر یہ خاص پروگرام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ آپ کی شکایت ہوتی ہے کہ جی اصل اشیوز پاکستان کے جو ہوتے ہیں اس کے پر آپ بات ہی نہیں کرتے تو آج اس لیے ہم نے یہ خاص جو ہے پروگرام رکھا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جو پاکستان کے اندر آپ سمجھ لیں ایک طریقے سے کلائمٹ چینج کو دیکھ رہی ہیں رمینا خرشید عالم صاحبہ جو وزیر آزم کی کورڈنیٹر برائے موسمیاتی تبدیلی ہیں اور بابا جان ہنزہ سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں کلائمٹ ایکسپرٹ ہے اور کلائمٹ چینج کے ایک کارکون ہیں رافع عالم صاحب جو ایک وکیل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رمینا صاحبہ اب بریک سے پہلے رافع عالم نے ایک بات بتائی انہوں نے کہا جی کلائمٹ پولیسی آپ کے پاس نہ پنجاب میں نہ بلوچستان میں اب پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے ادھر تو آپ کلائمٹ پولیسی بنا سکتے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ بھی کوڈنیشن کی طور پر آئی میاں حالانکہ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے اتنا اہم ایشو ہے اس کے پر ایک منسٹر ہونا چاہیے تھا دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو پوائنٹس ریز ہوئے اس پر میں پہلے بتا دوں جیسے پہلے لیکن اگر پہلے کی بات یہ بابا جان سے پہلے جو آپ نے کوڈنیٹر والی جیسے بھی بات کی کہ منسٹر ہونا چاہیے تو ایم ایف کی سٹین کے ویجا سے آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو کابنٹ اس کو وسینی کیا گیا تمام تر وہ جو کام ہیں وہ اسی طرح سے ہو رہے ہیں پروپر طریقے کے ساتھ سپرویجن ہو رہی ہو اور میں آپ کو بالخصوص طور پر یہ میں بتانا چاہوں گی کہ پرائنیسٹر کا اس کے اوپر جیسے ہیلتھ پہ ہمارے کوڈنیٹر ہیں اور کلائمٹ چینج کے اوپر میں کوڈنیٹر ہوں تو ہم لوگ چیزوں کو پروپرلی اسی طرح سے فل دیکھ رہے ہیں کتنے کام جو ہیں وہ الحمدو رلہ کی ہیں کلائمٹ پولیسی پنجاب یہ تو بتا ہے سو گیٹن باک تو سبجیکٹ آف تکلائمٹ چینج پولیسی پنجاب میں دیکھیں میں اسے مرشدی ابھی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ مریم آرنگزیب شیز ویری کمپٹن پرسن اور وہ اس کے اوپر ڈیفنیٹلی کام بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں چاہے ابھی تک پولیسی واضح نہیں ہوئی مگر اس پر کام ہو رہا ہے آلموست اس کے اوپر ظاہر ہے دیکھیں پولیسی ایک دم سے تو نہیں بن جائے گی نا اس پر it took time of course آپ خود جو ہے اس کو جانتی ہیں جہاں تک بابا جان کی بات ہے اور گلکت بلتستان کی حوالے سے انہوں نے ذکر کیا میں نے کو نوٹ کر لیا اور چونکہ ہم سب سے کم امیشنز کرتے ہیں مگر سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے مگر اگر پاکستان کے اندر اندروری معاملات کو دیکھیں تو وہ علاقے جو سب سے کم امیشنز کرتے ہیں سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہو رہا ہے جسنا بابا جان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہونزہ میں ہو رہا ہے بلتستان میں ہو رہا ہے گلگت میں ہو رہا ہے جو سی کی پٹی ہے وہاں پہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے جو ریسورس ڈسٹریبیوشن ہے پاکستان کی حکومت کی وہ عمران خان صاحب کی حکومت کی اور شباز شریف صاحب کی حکومت کی کیسے رہی آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے دیکھیں جی ریسورس کی تو گیم ہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تھر پارکر میں جو کہ پاکستان کا سب سے غریب ڈسٹرکٹ ہے وہاں کول فائر پاور پلانٹس چل رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور بات آپ کی بالکل درست ہے یہ اسی طرح آپ موسمی تبدیلی کے اثرات جو ہیں یہ لوگوں کے آئیکولیٹ یا ان کے انکمز کے ساتھ ان کے ذرائع کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں جتنے آپ غریب ہیں اتنے آپ متاثر ہوں گے اور یہ پاکستان کے نقشے پہ آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے ریسورس اسٹریکشن تو ہم تو دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کسی حکومت کی بات نہیں ہے ریکو ڈک دیکھ لیں بیس سال پہلے وہ چند سال پہلے دوبارہ ری آکشن ہو گیا وہ کپر کے رائٹس ہیں نورڈن ایریاز میں ٹوریزم کے رائٹس دیے جا رہے ہیں پھر یہ پانی اور ہائیڈرو پاور کے ڈائمز ہیں ان کا جو تقسیم ان کا بنانا وہ بھی ہو رہا ہے اور یہ تو سلسلہ چلتا جاتا ہے it's almost untouched by climate change جو ہماری وفاقی حکومت کر رہی ہے کی پولیسی ہمارے پاو سے بہت اچھی ہیں کوارڈنیشن بھی بہت اچھی ہے انٹرنیشنل فارمز میں ہم ریپریزنٹ بھی بہت اچھا کرتے ہیں لیکن جب آپ صوبائی سطح پہ یا ڈسٹرک لیول پہ آئیں تو یہاں شہروں میں تو اور پاس انڈر پاس بن رہے ہیں کیا کہ شہروں کے اندر گاڑیاں جو ہے پیٹرول ڈیزل گندہ ترین چلا رہے ہیں اسے ہوای علوت کی پیدا ہو رہی ہے تو وفاقی حکومت کی جو پولیسیز ہیں وہ ابھی تک صوبوں تک صحیح طرح پہنچی نہیں ہیں اور اسے کوارڈنیشن ہے کیونکہ صوبے جو ہیں آپ سمجھیں ان کا اختیار ان کا پورا اختیار ہے ان موضوع پہ فیڈریشن نے انٹرفیرنس فیڈریشن کیا کہہ سکتی ہے بہت انفورچنیٹلی نوٹ ونیٹ کمس ٹو گلگت بلتستان جہاں سے بابا جان اپنی آواز اٹھا رہے ہیں بابا جان یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کی اسیمبلی ہے وہاں پہ وہ خود مختار نہیں ہے ضرور ایسا ہی ہوگا مگر چونکہ بہت سارے بیشتر لوگ گلگت بلتستان جاتے ہیں خاص طور پہ ٹورزم کے حوالے سے یہ سب سے اٹریکٹیو ایک لوکیشن ہے وہاں کی جو مقامی حکومت ہے انہوں نے وہاں کے انوائرمنٹ کو سیف کرنے کے لئے کوئی پلان تشکیل دیے اور اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے آپ ہیں ایکٹیویس ہیں کبھی آپ کو بلا کے باتچیت کی کہ جی ہم اسینا ایک پلان بنانا چاہ رہے ہیں اسینا ہم لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں انوائرمنٹ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں یہی تو ہم رونا روہے ہیں یہ جو صوبائی حکومت ہے یہ جو اسمبلی ہے کمزور سی جسے کٹ پتلی حکومت کہتے ہیں اسمبلی کہتے ہیں یہی سلمبات کے حکمران ایک جس کی مرضی آئے درداری اساب کی مرضی آئے وہ ایک آرڈ جاری کرتا ہے دوسرا یہ حکوم نامہ جاری کرتا ہے نواز شریف کی کوئی مرضی آئے وہ حکوم نامہ جاری کرتا ہے تو بجائے کی یہاں پہ ایساں محفوظ پانی پہ دریا پہ بجنی بنائے اور یہاں کا جو جنگل کو بجائے یہ جنگل کاٹنے کی پالیسی بنانا ہے نہیں آپ نے اس کا ذکر کیا پہلے بھی بابا جان مگر جو آپ نے بات کہی ہے وہ واقعی میں امپورٹنٹ ہے اور رمینہ صاحبہ جو ہے ان کو یاد ہوگا کہ سرطاج عزیز صاحب کی ایک رپورٹ تھی جہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی گلگت بلتستان کو اگر آپ نے کچھ فنڈیمنٹل رائٹس دینے ہیں بنیادی انسانی حقوق دینے ہیں تو آپ کو اس رپورٹ کے پر عمل درامت کرنا ہوگا سرطاج عزیز تو اب ہم میں نہیں ہیں مگر وہ رپورٹ وہاں پہ وہیں کی وہیں موجود ہے اس کے اوپر کیا انہی کی حکومت عمل درامت کرے گی جو کہ اس سے جھڑا ہوا ہے کلائمٹ چینج کا مسئلہ اور لوگوں کی فلاو بہبود بھی اس سے جڑی ہوئی ہے یہ ہم پوچھیں گے رمینہ صاحبہ سے وقفے کے بعد ناظرین آپ سب کو عید مبارک ہو کلائمٹ چینج کا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارے ساتھ رمینہ خرجید عالم صاحبہ ہیں جو وزیراعظم پاکستان کی کورنیٹر برائے موس میں آتی تبدیلی ہیں بابا جان ہمیں ہنزہ سے جوئن کر رہے ہیں پاکستان فرسٹ کلائمٹ چینج پریزنر رافعہ عالم صاحب جو وقیل ہیں کلائمٹ ایکٹیویس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں رمینہ صاحبہ بریک سے پہلے بابا جان نے بہت سارے ایشوز کو جو ہے وہ اجاگر کیا مگر فنڈیمنٹل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی رولنگ آ جاتی ہے اصل میں ایمپلیمنٹ تو حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے وہاں کے وہ کہتے ہیں کہ حکومت خود مختار نہیں ہے اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ سرطاج عزیز صاحب کی رپورٹ میں بھی یہی کچھ تھا وہ ریلائیزیشن ہوئی تو انہوں نے پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ شائع کری اب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اٹانومی سے ریلیٹڈ ہیں آپ اس کو اب کیسے آگے بڑھائیں گے جب تک آپ ڈیولوشن صحیح معنی میں نہیں کریں گے کوڈنیشن نہیں کریں گے اس میں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کافی ایسے ایک شور تھا دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ کی ٹائم پہ ہمارے اس ٹائم بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں وہ وزیراعظم تھے اور مشاہد اللہ مرہوم صاحب اس کے منسٹر فر کلائیمٹ چینج تھے اور میں اس ٹائم پہ پارلیمنٹری سیکٹری تھی اس ٹائم پہ جو پالیسی آئیں پھر اس دوران میں جو کلائیمٹ چینج اتھارٹی کی بات ہوئی کہ وہ پچھلے کچھ سالوں میں اس کے اوپر انفرشنٹی کام نہیں ہو سکا اس کو دوبارہ اس کو پروپرلی نوٹیفائیڈ جو ہے وہ ہو گئی گورنمنٹ کی طرف سے کوڈینیشن اگین جو ہے وہ سوبوں کی بات ہے لیکن اس کے اوپر جو نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد جو اس کی جو فرمیلیشن ہے اس پہ جلدہ جلد کام ہو رہا ہے اور اس میں یقین کریں کہ یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں میں خود ذاتی طور پر جنگلات کاٹے جا رہے ہیں میں اسی پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو ہمارے فوریسٹ پارٹک میں گرین ٹوریزم کے نام سے اگر کوئی جنگلات کاٹ رہے ہیں یہ آپ نے بکل ٹھیک کہا کہ یہ غلط ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں میں نے اپنی جو لیڈرشپ آف دی پرائم مینیسٹر ہم لوگوں نے اس کے اوپر زیرو ٹولرنس کے بارے میں کہہ دیا اور میں خود ذاتی طور پر میں اس ٹائم انٹرٹو کیونکہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ ہم لوگ پر دن رات جو ہے وہ لگے میں ہیں کوڈینیشن کرے ہیں ہم سے لوگوں کو بلایا بھی جا رہا ہے آپ تا کچھ یہ بھی اینڈی امی کے اندر کے اگر کوئی ایسے یہ تباہی آنے لگے تو وہ پہلے بھی بتاتے ہیں تو اب بوٹ باوٹ فلاڈز بکوز ہم بھگت چکے ہیں دوہزار بھائی سکے ہیں اس کے اوپر گاہے بکاہے جو ہے پر پر دیکشن کے آئے ہیں پر دیکشن کے آئے ہیں ہم یہاں ہو سکتا اس دوران میں ایک آپ کو ایڈوائزری جو ہے ہم لوگ پورے صوبوں کو بھی دیں گے what will be the prevention انہوں نے آپ کو کیا بتایا آپ نے کہا کہ اس پر بات ہو رہی کیا بات ہو رہی دیکھیں preventions میں یہ ہے کہ آپ جب اگر آپ کو فلڈز کا جس طرح سے آتا ہے ایک اس کے اوپر پر کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ غلط ایک دم سے میں ابھی پہلے کہوں پرپر جن جن علاقوں میں ہیں کھانے پینے کا ہر چیز کا جو خیال ہے اس کو پروپرلی جیسے تمام تر دنیا کے اندر بیس پرکٹسز ہیں اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم ریجنل ایک چیز جو جیسے پولیسی کی اگر بات کی تو الیکٹریکل وہیکل کے اوپر بھی پولیسی جو ہیں وہ لوگ انشاءاللہ مزید وہ اس پہ آ رہی ہے پھر اس کے بعد مزید پولیسی جو ہیں کاربن کے اوپر اور اس اسی بان کے اوپر رنیویل انرڈی رافعالم صاحب ہم نے بھی بہت تباہی دیکھی جب دو ہزار بائیس کے اندر جو ہیں فلڈز آئے پاکستان کے اندر پریونشن کے حوالے سے میں نے رومینہ صاحبہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ گفتگو ہو رہی ہے آپ سے سوال ہے کہ پریونشن جو اس وقت کی حکومت ہے کیا وہ کر سکتی ہے اور کیا کلائمیٹ چینج جو ہے وہ سارے ملک اپنی اپنی پولیسیز بنائیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے جی شکریہ امنیزہ صاحبہ میں ایک دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں فلڈز اور ان کی تیاری کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو بیس بائس میں پانچ کروڑ سے زیادہ پاکستان متاثر ہوئے تھے تین کروڑ سے زیادہ بے گھر ہوئے تھے اور انڈیا میں اور پی ڈی اے میں اور دیسٹرک ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آتھورٹیز جب انہوں نے کام شروع کیا انہوں نے انٹینٹس اور ریلیف تین مگر یہ یاد رکھیے گا انداروں میں خصوصی طور پر مرد کوئی پرویشن نہیں تھی ان فلڈز کے بعد کسی قسم کی منسٹرل ہیلتھ نیٹل یا پوسٹ نیٹل ہیلتھ کے اور ہمیں کہانیاں آرہی ہیں کہ سینکھڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں خواتین متاثر ہوئی تھی ہمیں کہیں گینڈر سنسٹیوٹیٹی اور ہمارے فراد کے رسپانس ہیں ان میں خواتین کی فیصلہ سازی جو ہے ان کی شمولیت بہت اہم اور میں خوش ہوں کہ میڈم ربینہ کوارڈنیٹر ہیں پرائم مینسٹر کی آن کلائمٹ چینج اور پریز منیزہ صاحبہ اس کی کوارڈنیٹر کے بھی دیو رسپیکٹ سیڈیتھ کی آہمیڈیٹ کا حصہ نہیں ہیں وہ گورنمنٹ کی پزشن کو اس طرحہ دفنڈ نہیں کر سکتی وہ ہمارے وزیراعظم کی کوارڈنیٹر ہیں اس موضوع پہ میڈم نے جنگلات کی بھی بات کی مگر دیکھیں جنگلات اور جب جنگل میں آگ لگتی ہے جو ہمارے محکمی جنگلات ہیں وہ تو درخت کاٹنا روکتے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہے ان کے پاس وہ فائر ٹینڈر ٹرکس نہیں ہے ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہے جنگل میں آگ کو کابو کرنے کی اور یہ ایک صوبائی معاملہ ہے جو کہ صوبائی حکومتوں کو دیکھنا پڑے گا اور اس کوارڈنیشن میں ایک آخری چیز میں آپ کو بتاؤں آپ نے بالکل ذکر کیا ایک 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 ویہیکل پولیسی وفاق نے نکالی تھی مگر چاروں صوبہ میں جب گاڑی ریجسٹر ہوتی ہے وہ تو ایکسائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والے ریجسٹر کرتے ہیں اور وہ کمبسچن انجن اور ایکٹرک ویہیکل کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں دیکھتے وہ تو ریجسٹریشن کو ایک ریونیو ایکسرسائز دیکھتے ہیں تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت نے جو قدم اٹھائیاں جو پولیسیز بنائی ہیں پرائم مینسٹر کوارڈنیٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صوبوں تک لے کر آئیں تاکہ صوبے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سیکھ کر آگے لوگوں کی جانے ان کی جائدادیں بچا سکیں موسمی تبدیلی سے ویری کود پوائنٹ وہی سوال میں میں بابا جان کبھی لنوں پھر آپ سے آپ کی جانے باؤں گی بابا جان آپ کی جانے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ آپ ایسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں چین کا بورڈر بھی لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ اس کو تبھی آپ اسے نمٹ سکتے ہیں جب پاکستان خود نمٹے یا آپ کو لگتا ہے کہ ریجنل کارڈنیشن کی ضرورت ہے باقی ممالک ہمیں اس مسئلے کو لے کے چلنے کے لیے پورے ساؤس ایشیا کو اور اس بورے ممالک کو لے کے ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کے محامی لوگوں کو اپنے حقوق دے کے لوگوں کے ذریعے ہی اس مسئلے کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکے اور ریجنل لیول کے علاوہ جا کے دین الاقوامی طور پر بھی اس سے سختی سے ان ممالک کو یہاں لاس جنہ جس سے بڑھ کے یہاں بہت بڑا پروگرام رکھا تھا ہے شاہ کا ہوں جو سب سے بڑا ہیمن رائیس کانفرس ہوتا ہے ہمارا آدم جنگیر کانفرس اس میں بھی یہ بات وہاں پہ آگئی ہے کہ جناب والا یہ جو گرین گیٹی سے اخراج کرنے والے ممالک سے ان سے جناب نقصان کا عضالہ لینے کے بجائے اس نقصان کو ہی روکنے کی ضرورت تھے تاکہ یہ بڑھ اللہ اقوامی طور پر آنے والا وقت میں ورنہ وہ انسان کی زندگیوں کو خطرے سے سوچار ہونے سے بچائے جا سکے اس لیے اس پہ مقامی سطح پہ گاؤں سطح پہ ہر گھر پہ یہ آئیت ہوتی ہے ہم اپنی اپنی ذمہ داری ادا کر کے آگے چلیں اور ممالک کو دباؤ میں ڈالیں اور یہ جو ملک کا جو جنگی جنون کے سوار بڑے بڑے اشراپیاں ہیں اسلاح ڈیلرز ہیں ماپیاز ہیں چاہیے پورے دنیا کے بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے خلاف پورے عوام کا جناب بہت بڑا ہمیں ایک طاقت عبارنے کی ضرورت ہے اچھا رومینہ صاحبہ اب بات یہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی سیاچن گلیشر کے پر سے پلیز اپنی افواج تو نکالیں انڈیا پاکستان اس کے پر بیٹھے میں نیچے سے گلیشر پگلتا جا رہا ہے ایک تو یہ کریں اور آپ نے رافعہ علم صاحب کی بات سن لی انہوں نے کہا کہ جی آپ انٹر پروینشل کورڈنیشن کے حوالے سے جو آپ کورڈنیشن کر رہی ہیں آپ صوبوں تک تو معاملات لے کی آئیں وہاں پر دیکھیں میرے حال میں رافعہ صاحب نے پہلے بات نہیں سنی میں نے ان کو کہا کہ پرائم نیسٹر نے پر ایک کمیٹی نوٹفائی کر دی ہے جس کو جس میں تمام وہ ایک ٹاس فورس ہے پر جس میں تمام صوبے جو ہیں اور انکلوڈنگ ازاد جمہو کشمیر اور جی بی جو ہے وہ اس کے اندر انوال ہے ہم لوگ وہ تمام میمبرز اس کے موجود ہیں ایک بات دوسری بات جو جو جنڈر سنسٹیوٹی کی بات میں اس پر آپ کو بتاتی چلوں کہ it is on the top priority کہ ہمیں اس دفعہ سے کیونکہ میں خود ظاہر ہے ایک عورت بھی ہوں ایک ماں بھی ہوں ایک بیٹی بھی ظاہر ہے obviously i also need and i also know the needs of the woman اس کے اوپر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم لوگوں نے menstrual hygiene kits for the woman hygienical kits جو انسی ہیں ان کی بھی بات جو ہے وہ proper in the process ہے اور ہم نے اس میں کس کس سرہ سے کن کن چیزوں کو اٹ کرنا ہے according to the need of that specific area کے حوالے سے دوسری بات جو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی capacity کا مسئلہ ہے پیسو کا مسئلہ کئی جگہوں پہ fire کی آپ نے بات کی آگ کی بات کی تو وہاں پہ fire کے tender trucks نہیں ہیں اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ دیرا two committees ایک جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو تمام صوبوں کے ساتھ کیونکہ دیکھیں یہ جیسے خود برافیس آپ نے بھی کہا آپ بھی جانتے ہیں کہ صوب کرنا at the end they have to do the implementation as a federation we need to put the pressure کیا آپ کر رہے ہیں ہم بار بار پوچھیں آپ کو کہاں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے کہاں پر آپ کو capacity کی ضرورت ہے کن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کی باتیں سنتے ہیں نہیں نہیں ایسا کتن نہیں ہے کہ بات نہیں سنتے الحمدللہ I am very much thankful to everyone کہ اس سبجیکٹ کے اوپر ہم سب لوگ ایک اس پہ ہیں اور سب لوگ بات کریں کیونکہ دیکھیں پاکستان ہے تو ہمیں اور ایک چیز میں آخر میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری ریجنل کلابوریشن اس کے اوپر ایک بہت بڑا جو فوکس ہے as being a coordinator on the climate change میں آپ کو بتاتی چلوں that I am trying to focus a lot on the international climate diplomacy اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیم منسٹر ہیں world economic forum کے اندر جو بات شہباز شریف صاحب نے as prime minister of Pakistan انہوں نے سب سے زیادہ جو بات کی وہ امن اور climate change ہی تھا تو ہندوستان کے ساتھ آپ کو cooperation کرنی پڑے گی جو ہمارے پڑوشنوں والے کے climate change ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر ہندوستان کو خود بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ issue global warming does not recognize نہ اس کی کوئی سرحد ہے نہ اس کی کوئی ابو ہوا کی وہ ہے تو اگر میں میں اس میں ایک بات منیزی صاحبہ بار بار ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے اپنی different international conferences جو پاکستان میں ہوسٹ کی ہیں اس میں میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ it's now or never اگر آج ہم ایک دوسرے کے لیے یہ ممالک نہیں کھڑے ہوں گے تو کل کو کوئی آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوگا it's now or it's never we leave it at that thank you so much for joining us رافی عالم صاحب بہت شکریہ آپ نے میں لہور سے join کیا بابا جان آپ نے ہمیں ہنزہ سے join کیا تو ناظرین رمینا خرشید عالم صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ it's now or never اس لیے چونکہ دیر ہو گئی ہے مگر ابھی بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا ہے پاکستان کے اندر climate change جو ہے وہ ایک reality ہے ہم اس کو مختلف ذریعے سے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں چاہے وہ شدید گرمی ہو چاہے وہ سلاب ہو مگر اس کے اوپر حکومت کو فل فور جو ہے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کے اوپر coordination کرنے کی ضرورت ہے چونکہ اب یہ ماملات جو ہیں یہ provincial ماملات بن گئے ہیں یہ حکومت کیسے کر پائے گی کیا صحیح طریقے سے coordination کر پائے گی کیا واقعی میں صوبوں کو خود مختار کر پائے گی کیا وہ علاقے جیسے کہ گلگل برتستان ہے وہاں پہ یقینی جمہوریت لا پائے گی چونکہ جب یقینی جمہوریت ہوگی تو لوگ خود پخود اپنے لئے صحیح فیصلے کریں گے منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجئے آپ سب کو عید مبالک